آگے کتاب میں سبق دیکھئے مزموم اگر عین مزموم باشد چون انصر از تنصر و مکسور اگر عین مکسور باشد یا مفتوح چون ای ضرب از تضرب و افتح از تختح و در آخر وقف میں کنند و نون اعرابی ساقط شود و نون جمع بحال خود ماند و حرف علت ہم از آخر حضف شود چون ادعو از تدعو و ارمی از ترمی و اخشا از تخشا اچھا بھئی پہلے تو گزشتہ سبق بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے نون خفیفہ اور سقیلہ کے بارے میں پڑا تھا مزار معروف سے نون سقیلہ کی گردان سنائیے بھئی اونچی آواز میں شابش جی آپ بھی سنا دیجئے مزار معروف سے نون سقیلہ کی گردان شابش جی نون خفیفہ کی گردان سنائیے مزار معروف سے بھئی مزارے سے بھئی آٹھ سیغے آئیں گے مزار معروف سے جی آپ سنائیے بھئی یہ لام کو آپ تھوڑا سا لمبا کر رہے ہو بھئی لام کو لمبا نہیں کرنا وہ لا لگتا ہے لا نحی والا پھر سناو لام پر زبر رکھو لام کے نیچے زیر آ گیا تو یہ تلسیغہ ہی بدل جائے گا میں مزارے کی گردان سن رہا ہوں وہ عمر بن جائے گا شابش یہ نون خفیفہ اور اسی طرح پھر مجھول کی بھی گردان ہوگی عمر کی سنائیے عمر حاضر معروف نون سقیلہ کے ساتھ یہ نون ذرا واضح کر کے پڑھا کرو ازری بننا ازری بننا ازری بنانی پھر سناو ازری بننا ازری بننا ازری بنانی ہاں شابش جی آپ سنائیے ازری بننا ازری بننا ازری بننا ازری بنانی شابش جی آپ سنائیے بھئی نون خفیفہ کے ساتھ عمر حاضر کی گردان ازری بننا ازری بننا ازری بننا شابش اور اسی طرح ہے نحی بھی آپ نے پڑھی ہے بھئی اور عمر غائب بھی اسی طرح ہوگا لیکن اس میں لام مقصور آئے گا بھئی لام مقصور نحی کی گردان سنائیے بھئی لاتا ذریبا لاتا ذریبا لاتا جی پورے چودہ سیغیں ملا دیں بھئی ملا دیں اکٹھے کر دیں جیسے انس کتاب کا طریقہ ہے لائے ذریبا لائے نون سقیلہ کے ساتھ نحی کی گردان سنائیے نون سقیلہ کے ساتھ لائے ذریبننا لائے ذریبان لائے ذریبننا لاتا ذریبان لائے ذریبنانی لاتا ذریباننا لاتا ذریبان شابش اچھا بھئی امر غائب کی گردان سنائیے بھئی لام کے ساتھ جو آتا ہے جو لام کے ساتھ آتا ہے امر غائب ایک تو ہے امر حاضر ازریب اور ایک کیا ہے لی یزریب لی یزریب تو لام کے ساتھ گردان سنائیے بھئی اور انہوں نے سقیلہ ساتھ جوڑیں شابش اچھا دیکھا یہ ایک ہے لام امر اور ایک ہے لام تاقید لام تاقید جو مزارے میں آرہا تھا اس پر تھا زبر لی یزریبن اور یہ جو امر کے اندر آیا یہ لام کے نیچے زیر ہے لی یزریبن فرق سمجھ میں آرہا ہے اسی سے آپ سغے کو پہچانیں گے لام پر زبر آئے تو سمجھیں یہ مزارے کا سیغہ ہے اور لام کے نیچے زیر آئے تو سمجھیں یہ امر کا سیغہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کیونکہ یہ لام امر ہے اور لام امر مقصور ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے تو لی یزریبن یہ کونسا سیغہ مزارے کا اور لی یزریبن یہ امر کا غائب کا سیغہ ہے شابش اور یاد رکھو یہ جو گردانے یہ جو چیز میں یاد کرنے کے لئے دوں جیسے آپ کا طریقہ تھا ابوابو صرف میں روزانہ بار بار سناتے رہتے تھے آپ گردانے آگے چلتے جا رہے ہیں لیکن روز شروع سے سنانی ہے اسی طرح آپ نے ان گردانوں کو جو اب یاد کرتے جا رہے ہیں جہاں جہاں جو جو چیز میں کہوں جو آپ یاد کرتے جائیں ان کو آپ نے روز دہرانا ہے روزانہ ایک دوسرے کو سنانا ہے تاکہ آپ کی زبان مزید رواہ ہو اور ازبر سے ازبر ہوتے چلے جائیں عام طور پر صرف یاد کرواتے ہیں روز کا ایک باب سنتے ہیں آگے چلتے جاتے ہیں اور نقصان یہ ہوتا ہے پیچھے والا طالب علم بھولتا چلا جاتا ہے اور والد صاحب رحم اللہ کا عجیب طریقہ تھا کہ وہ آگے چلتے جائیں لیکن سنانا روز شروع سے ہے وہ روزانہ بار بار سنانے سے اتنا ازبر اور پختہ ہو جاتا کہ زندگی بھر پھر نہیں بھولتا اور محنت ذرا بھی نہیں لگتی کیونکہ کل کا سبق ہوتا ہے وہ تو طالب علم کو ویسے یاد ہوتا ہے لیکن بس سناتے جاؤ آگے چلتے جاؤ اور روزانہ شروع سے سناو تو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے اور سستی نہیں کرنی بھئی میں کسی دن کسی طالب علم سے شروع سے سنو اور اس کو بہترین ازبر یاد ہو بھئی بہترین تو کل ہم نے نون خفیفہ اور سقیلہ کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ نون خفیفہ اور سقیلہ فل مزارے عمر اور نہی میں آتے ہیں بھئی اور فل مزارے کے اندر شروع میں لام تاقید بھی آ جاتا ہے اور وہ مفتوح ہوتا ہے اور آخر میں نون سقیلہ آتا ہے اور نون خفیفہ نون سقیلہ تو آپ نے پڑھا تھا سارے سیغوں میں آتا ہے جبکہ نون خفیفہ جو ہے وہ توجہ ہے سبق کی طرف نون خفیفہ تصنیہ کے سیغوں میں نہیں آتا یہ باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہئیں نون خفیفہ تصنیہ کے سیغوں میں نہیں آتا چار سیغیں نکل گئے اور جمع مؤنس کے سیغوں میں بھی نہیں آتا تو دو اور نکل گئے سیغیں کتنے نکل گئے چھے نکل گئے رہ کتنے گئے آٹھ تو اس لئے آٹھ سیغوں میں آئے گا اور ان چھے سیغوں میں کیوں نہیں آتا نون خفیفہ کیونکہ یہاں اجتماع ساکنین لازم آتا ہے جیسے اور ادھر نون خفیفہ ذرا ملاو کیا بنے گا تصنیہ والا نہیں کیونکہ اگر تصنیہ والا لائیں گے تو کیا پڑھنا پڑے گا اجتماع ساکنین لازم آ رہا ہے اور اجتماع ساکنین یہ علا غیر حد ہی ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اجتماع ساکنین دو قسم پر آپ پڑھ چکے ہیں ایک علا حد ہی اور ایک علا غیر حد ہی اجتماع ساکنین علا حد ہی وہ ہے کہ اول حرف مدہ ہو یا تصغیر کی یا ہو اول حرف کیا ہو مدہ ہو یا تصغیر کی یا ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اور کلمہ بھی ایک ہو پھر دوہرہ زبان سے اجتماع ساکنین علا حد ہی کسے کہتے ہیں دو ساکن جمع ہوئے اول ساکن کیا ہے حرف مدہ ہے یا یا تصغیر کی یا ہے اور دوسرا ساکن مدغم ہو اور تیسری شرط کیا ایک ہی کلمے میں ہو اور یہ نون خفیفہ اور سقیلہ تو کیا ہیں ان کو الیدہ کلمہ شمار کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہوا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اجتماع ساکنین ہے علف کو گرا دو کیا کر دیں علف کو گرا دیں پھر کیا بن جائے گا ازری بن تو پھر تو مفرد کے ساتھ التباس لازم آئے گا پہلا سیغہ بھی تھا ازری بن تصنیہ بھی کیا بن جائے گا ازری بن پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا اور نیز اس لیے یہاں علف گرا سکتے ہی نہیں کیونکہ یہ نون خفیفہ تابع ہے اور نون سقیلہ اصل ہے اور نون سقیلہ میں تو علف موجود تھا جب اس میں علف موجود تھا تو یہاں خفیفہ کے اندر بھی اس کو موجود رکھنا پڑے گا اس کو گرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اصل ہے جیسا وہاں کیا ویسا ہی یہاں بھی کرنا پڑے گا تو جمع مذکر کے سیغوں میں واؤ گر جاتا ہے اور وہ با کا زمہ اس واؤ پر دلالت کرتا ہے جیسے یہ با کی پیش بتلا رہی ہے کہ یہاں سے کیا گرا ہے اور اسی طرح یہاں واحد منس حاضر کے سیغے میں با کی زیر بتلاتی ہے کہ یہاں سے کیا گری ہے یا گری ہے اور یہ فیل مزارے کے سیغے کی تقسیم کی تھی ہم نے آپ نے پڑا تھا کہ پانچ سیغے ایسے ہیں جن میں زمیر مستطیر ہے اس کے اندر زمیر چھپی ہوئی ہے سات سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے اور دو سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون زمیر ہے اور وہ کون سے ہیں جمع مؤنس کے اور میں نے بتلایا تھا یہ جو جمع مؤنس کے دونوں سیغے ہیں فیل مزارے کے اندر یہ دونوں سیغے مبنی ہیں باقی بارہ سیغے جو ہیں وہ معرب ہیں اور مزارے کا اعراب کیا ہے رفع نصب اور جزم اسم کا عراب تو ہے رفع نصب اور جر لیکن فیل مزارع کا عراب کیا ہے رفع نصب اور جزم تو یہ جو بارہ سیغے ہیں جمع مونس کے دو سیغوں کے علاوہ یہ معرب ہیں ان پر کوئی نصب دینے والا حرف آئے گا تو نصب آ جائے گا کوئی جزم دینے والا حرف آئے گا تو جزم آ جائے گا لیکن یہ جو دو سیغے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو فیل مزارع کے یہ دو سیغے جمع مونس والے جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر یہ مبنی ہیں بھئی یہ مبنی ہیں تو تفصیل انہوں نے آپ کو بتلائی تھی کہ وہ جو پانچ سیغے ہیں وہاں پر نون سقیلہ سے ما قبل مفتوح پڑیں گے لا یزری بننا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو باپر میں زبر پڑ رہا ہوں تو وہ پانچ سیغے جن میں زمیر مستطر ہے وہاں نون سقیلہ کا ما قبل مفتوح ہوگا اور وہ سات سیغے جن کے اندر نون اعرابی آ رہا تھا وہاں نون اعرابی گر جائے گا اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا نون سقیلہ آ جائے گا نون سقیلہ آ جائے گا اور پھر جمع مذکر کے سیغوں میں واؤ گر جائے گی اور واحد مونس حاضر کے سیغے میں یا گر جائے گی اور وہ زمہ اور کسرہ جو ہیں وہاں اور یا پر دلالت کریں گے اور جو جمع مونس کے دو سیغے ہیں ان میں نون سقیلہ ساتھ ملائیں گے تو تین نون جمع ہو گئے اور یہ تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں لہذا درمیان میں کیا بڑھا دیں گے یا زریبنا اور تزریبنا ان کے آخر میں علی بڑھا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہر جگہ تین نونوں کا جمع ہونا نہ پسندیدہ ہو ایسا نہیں ہے ہاں یہاں پر پسندیدہ نہیں کہ جہاں پہلا نون کیا ہو زمیر ہو اور اگلے دونوں نون کیا ہو تاقید والے یعنی نون سقیلہ ہو تو یہ پسندیدہ نہیں ہے ان تین نونوں کا جمع ہونا باقی بعض جگہ تین نون بھی ورنہ جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال نہ ہے کہ وہاں تو تین نون جمع ہیں اور یہاں پر تین نون کیا آپ کہہ رہے ہیں جمع ہونا پسندیدہ نہیں جب آپ میں نے بتا دیا کہ جہاں پہلا نون کیا ہو زمیر والا ہو اور اگلے نونیں سقیلہ ہو تو یہ تین نونوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آگئی اب آئیے اگلے سبق کی طرف پہئیے اب عمر کے بارے میں بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وہ عمر حاضر از فیل مزارے میں گیرن اور عمر حاضر کو فیل مزارے سے بناتے ہیں بھئی پہلے بات کو سمجھ لیں پھر کتاب میں ترجمہ کر لیتے ہیں یاد رکھو سب سے پہلے مصدر سے فیل مازی بنتا ہے زربون سے کیا بنا زارابہ تو مصدر اصل ہے اور باقی سارے سیغے مصدر سے بنتے ہیں لیکن بعض سیغے براہ راست مصدر سے بنتے ہیں اور بعض سیغے براہ راست نہیں بنتے بلکہ درمیان میں واسطے آ جاتے ہیں جیسے بنیں گے تو سارے زربون سے ہی لیکن دیکھو ترتیب کیا ہے پہلے مصدر سے ماضی کا سیغہ بنتا ہے پھر اس ماضی سے مزارے کا سیغہ بنے گا کہ ماضی کے شروع میں کیا لے آئیں گے حروفِ اتعینہ میں سے کوئی حرف لے آئیں گے اور آخر میں رفع دے دیں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر اس فیل مزارے سے پھر آگے اس میں فاعل بھی بنتا ہے اس میں مفعول بھی بنتا ہے وغیرہ اس میں ظرف بھی بنتا ہے اس میں آلہ وغیرہ بھی بنتے ہیں تو دیکھو یہ اس میں آلہ وغیرہ بھی یا فیل مزارے بھی مصدر ہی سے بنے ہیں لیکن درمیان میں واسطہ آ گیا فیل مزارے کے لیے درمیان میں ماضی کا واسطہ آ گیا اور ظرف اور اس میں آلہ کے لیے ماضی کا بھی واسطہ آیا اور مزارے کا بھی واسطہ آیا لیکن برحال بنے سارے کس سے ہیں مصدر ہی سے تو ماضی سے کون سے سیغے بنے مزارے کے اور پھر اس مزارے سے آگے عمر، نحی، اس میں فائل اس میں مفعول اس میں آلہ، اس میں ظرف وغیرہ یہ سارے سیغے بنتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہی اب بیان کرنے لگے ہیں کہ عمر کیسے بنتا ہے اب آپ کو یہ طریقہ بتلائیں گے کہ بھئی عمر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل مزارے کا سیغہ لیں اور اس کے شروع سے علامت مزارے گرا دیں علامت مزارے توجہ ہے فائل مزارے کے شروع سے کیا کریں علامت مزارے گرا دیں اور پھر علامت مزارے گرانے کے بعد اگلے حرف کو دیکھیں اگلا حرف ساکین ہے یا متحرک اگر متحرک ہے پھر تو شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں بس آخر میں وقف کر دو سکون دے دو آخر میں وقف کر دو اور اگر علامت مزارے کو گرایا تو اگلا حرف ساکین تھا تو پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں جیسے مثلاً میں ضربہ یزیبو ضربن اس باب سے میں عمر کا سیغہ بنانا چاہتا ہوں جی تو میں عمر کا سیغہ بنانا چاہتا ہوں مثلاً ایز ریب جو ہے جو آخر میں جا کر کیا بنا ایز ریب یہ کس سے بنائیں گے اب بتائیے طریقہ سمجھ میں آ گیا جی جی کیسے بنائیں گے تزر بے کس سے مزارے سے بنائیں گے لاؤ مزارے کا سیغہ تزر بے شابش تزر بے بھئی یزریبو کیوں نہیں بولا آپ نے ہاں وہ غائب کا سیغہ ہے اور عمر تو حاضر کا سیغہ بنا رہے ہیں تو وہ حاضر ہی کے سیغے سے بنے گا یعنی ساتویں سیغہ یزریبو یزریبانی یزریبو تزریبو تزریبانی یزریبنا تزریبو یہ سیغہ اس سے بنے گا تو تزریبو سیغہ آپ نے لیا شروع سے تا کو یعنی علامت مزارے کو گرایا آگے زود کیا ہے ساہین تو لہذا شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور آخر میں وقف کر دیا تو کیا بن گیا اے زریب اے زریب سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو تزریبو بیتا گرانے کے بعد زود ساکین تھا اور ابتداب ساکین عربی زبان میں نہیں ہو سکتی ابتداب ساکین عربی زبان میں نہیں ہو سکتی استعمال نہیں ہے عربی میں اور زبانوں میں ہو جاتی ہے ابتداب ساکین لیکن عربی میں نہیں اور زبانوں میں ہے مسئلہ مسئلہ ہم بولتے ہیں سکول کیا سکول ہاں مجھے بتاؤ یہ سین پر زبر ہے زیر ہے یا پیش ہے ساکین ساکین ہے سکول دیکھا یہ ہے ابتداب ساکین بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح آپ غور کریں بہت سے مثالیں آپ کو مل جائیں گی اور زبانوں کے اندر لیکن عربی زبان کے اندر ابتداب ساکین نہیں ہے بھئی تو لہٰذا ایز زوریب ہم نے بنانا ہے کس سے بنائیں گے تازریبوس تا کو گرایا آگے زواد ساکین شروع میں پھر حمزہ وصل لائیں گے اور اگر اگلا حرف ساکین نہ ہو متحرک ہو علامت مزارے گرا دی اور اگلا حرف متحرک ہے پھر حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں جیسے وعدہ یعیدو اب یعیدو اس سے عمر بنانا چاہتے ہیں تو حاضر کا سیغہ لاؤ مزارے کا تاعیدو اس سے علامت مزارے گراو تا گر گئے تو عائن کی نیچے کیا ہے اب کسرا ہے وہ متحرک ہے لہٰذا اب شروع میں کوئی حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں بس آخر میں وقف کر دو تو کیا بن گیا عید تو تعیدو سے عید بن گیا طریقہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کیا کریں گے علامت مزارے گرائیں گے اور پھر اگلے حرف کو دیکھیں گے اگر ساکن ہو تو شروع میں کیا لائیں گے حمزہ وصل اور اگر ساکن نہ ہو تو حمزہ وصل نہیں لائیں گے اچھا اس کے بعد حمزہ وصل کبھی مقصور لاتے ہیں کبھی مضموم جیسے ازرب حمزہ کے نیچے کسرا ہے اور کبھی ہے انصور حمزہ پر پیش ہے تو کہاں کسرا لائیں گے اور کہاں پیش تو ذاتہ یاد رکھنا کہ مزارے کے عین کلمے کو دیکھ لو تو آپ حمزہ وصل مقصور لائیں گے یا مضموم تو اس کے لئے آپ مزارے کے عین کلمہ کو دیکھیں گے اگر عین کلمہ پر فتحہ ہے یا کسرا فتحہ ہے یا کسرا تو پھر حمزہ وصل مقصور لائیں گے اور اگر عین کلمہ پر زمہ ہے تو حمزہ وصل کیا لائیں گے مضموم لائیں گے عین کلمہ پر اگر زمہ ہے تو حمزہ وصل مضموم جیسے تنصورو سے کیا بنے گا انصور سعاد یعنی عین کلمہ پر دیکھو زمہ تھا تو حمزہ وصل کون سا لائے منضموم اور اگر عین کلمہ پر زمہ نہ ہو یعنی فتحہ یا کسرا ہو تو پھر حمزہ وصل مقصور لائیں گے دونوں کے لئے عین پر چاہے فتحہ ہو چاہے کسرا حمزہ وصل کون سا لائیں گے مقصور جیسے تذریبو سے کیا بنے گا اے ذریب عین کے نیچے کسرا ہے اور اسی طرح فتحہ یفتحو تو تفتحو سے کیا بنے گا اے فتح کیونکہ تا پر زبر ہے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بس اب یہی بیان کریں گے کہتے ہیں وَأَمَرْحَاظِرْ اَزْفِلِ مُزَارِ مَيْغِرَنْ اور اَمَرْحَاظِرْ جو ہے اس کو فیلِ مُزَارِ سے بناتے ہیں گرفتن پکڑنا مَيْغِرَنْ پکڑتے ہیں یعنی بناتے ہیں کہتے ہیں وَأَمَرْحَاظِرْ اَزْفِلِ مُزَارِ مَيْغِرَنْ اور اَمَرْحَاظِرْ کو فیلِ مُزَارِ سے بناتے ہیں بَعِي وَزَا اس طریقے سے کہ علامتِ مُزَارِرَ حَزَفْ مَيْكُنَند کہ علامتِ مُزَارِ کو حَزَفْ کرتے ہیں بس اگر مَا بَعْدِ علامتِ مُزَارِ متحرِقَ است بس اگر علامتِ مُزَارِ کا مَا بَعْد متحرِق ہے در آخر وَقْف مَيْكُنَند تو صرف آخر میں کیا کر دیتے ہیں وقف کر دیتے ہیں حمزہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں در آخر وقف مَيْكُنَند آخر میں ایک وقف کر دیتے ہیں چون عِد از تَعِيدُ تَعِيدُ سے کیا بن گیا عِيد بن گیا وہ اگر ساکین است اور اگر علامتِ مُزَارِ کا مَا بَعْد ساکین ہے تو حمزہ وصل در اول مَيْعَرَنْد تو حمزہ وصل جو ہے در اول شروع میں مَيْعَرَنْد لے آتے ہیں آوردن کا مانا لانا مَيْعَرَنْد لے آتے ہیں اچھا در اول مَيْعَرَنْد شروع میں لے آتے ہیں تو حمزہ وصل اس کے شروع میں لے آتے ہیں مَزْمُوم کونسا حمزہ وصل لاتے ہیں مَزْمُوم لاتے ہیں اگر عین مَزْمُوم باشد اگر عین کیا ہو مَزْمُوم ہو چون انصر از تانصر وَمَقصور اور مقصور لاتے ہیں اگر عین مقصور باشد حمزہ وصل مقصور لاتے ہیں اگر عین مقصور باشد اگر عین مقصور ہو یا مفتوح یا مفتوح ہو چون ازرب از تزرب و افتح از تحتح و در آخر وقف میں کنند اور آخر میں وقف کر دیتے ہیں و نون اعرابی ساقت شود اور نون اعرابی ساقت ہو جاتا ہے یزرب یزربانی تزرب تزربانی تزربانی یہ تصنیہ کا سیغہ ہے حاضر کا اس سے عمر بناو تاشورو سے گرا دیں اور کیا لے آئے حمدہ وصل مقصور لے آئے اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دو کیا بن گیا یہی بیان کر رہے ہیں و نون اعرابی ساقت شود اور نون اعرابی ساقت ہو جاتا ہے و نون جمع بحال خود ماند اور نون جمع اپنے حال پر باقی رہتا ہے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو نون جمع والے دو سیغے ہیں جمع معنس والے یہ مبنی ہیں ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لہٰذا ان کے آخر میں جو نون جمع ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسے تزریبو تزریبانی تزریبونا تزریبینا تزریبانی تزریبنا تزریبنا دیکھا یہ جمع معنس کا سیغہ ہے اب آپ عمر بنائیں ذرا تزریبو سے ازریب تزریبانی سے ازریبا تزریبونا سے ازریبو دیکھو نون اعرابی گر گیا تزریبینا سے ازریبی تزریبانی سے ازریبا اور تزریبنا ازریبنا تو گردان کیا بن گئی ازریبا ازریبو ازریبی ازریبا ازریبنا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ نون اعرابی ساقت شود نون اعرابی ساقت ہو جاتا ہے وہ نون جمع بحال خود ماند اور نون جمع اپنے حال پر باقی رہتا ہے ماندن کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا بحال خود ماند اپنے حال پر باقی رہ جاتا ہے تو اس کو ماند نہ پڑنا ماند ماند ونون جمع بحال خود ماند اور نون جمع اپنے حال پر باقی رہتا ہے وحرف علت ہم از آخر حضف شود اور حرف علت بھی آخر سے حضف ہو جاتا ہے بھئی اگر عمر بنا رہے ہیں اور مزارے کے آخر میں کیا رہے ہیں حرف علت تو وہ حرف علت گر جائے گا تو کہتے ہیں وحرف علت ہم از آخر حضف شود اور حرف علت بھی آخر سے ایک حضف ہو جاتا ہے چون ادعو از تدعو دیکھا تدعو کے آخر میں کیا ہے وو لیکن جب عمر بنایا ادعو وہ وو گر گیا تو بھئی عمر کے آخر میں تو جزم آتا ہے اے ذریب باپر کیا ہے جزم ہے سکون ہے تو اگر کوئی جزم والا سیغہ ہو اور اس کے آخر میں زبر زیر یا پیش آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہاں سے حرف علت گرہ ہے ادعو دیکھو عین پر پیش ہے حالانکہ عمر کے آخر میں تو کیا ہوتا ہے سکون ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں سے وو گرہ ہے چون ادعو از تدعو و ارمی از ترمی ترمی سے یا گر گئی ارمی بن گیا دیکھا علف گر گیا اغشان عمر حاضر معروف بھئی اب وہ ہی گردان کرنے لگیں عمر غائب متقلم معروف عمر مجہول بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ بھی مجھے ایک آت گردان سنا دیں جی آپ مجھے سنا یہ گردان باب فتحہ سے عمر کی گردان سنا دیں اونچی آواز میں شابش جی آپ مجھول کی سنا دیں لی تفتح شابش جی آپ غائب کی عمر کی گردان سنا دیں شابش جی آپ اسی سے مجھول کی گردان سنا دیں شابش آگے دیکھئے بھئی عمر حاضر معروف بانون سقیلا عمر حاضر معروف بانون سقیلا اب وہی عذریب کے ساتھ نون سقیلا جوڑیں گے میں نے آپ کو لکھوا دی تھی گردان وہی اب بیان کر رہے ہیں کیتے ہیں اب نسرک عمر حاضر معروف بانون سقیلا سنا دیں انسرنت 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 انسرننت انسرننت انسرنت انسرنان �мос storyline اب نونِ خفیفہ کے ساتھ عمر کی گردان زگر کر رہے ہیں دیکھو انہوں نے سارے حرکتیں لگائیں یا ہر باپ کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں عین پر بھی اور حمزہ وصل پر بھی اس کے مطابق حرکت آئے گی تو بانونِ خفیفہ عمر کی کیا گردان ہوگی ایز ریب سے سنا دیں ایز ریبان ایز ریبون ایز ریبین تین سیغے ہیں بھئی یہاں کتنے ہیں ایز ریبان ایز ریبون ایز ریبین ہونا چاہیے یا نہیں بھئی ہاں یہ تین سیغے ہونے چاہیے بھئی دیکھئے ذرا اردو کی کتاب میں ہم دیکھ لیتے ہیں اردو کی کتاب میں مل گیا عمر حاضر معروف بانونِ سقیلا اور اس کے نیچے ہے بانونِ خفیفہ کتنے سیغے ہیں تین سیغے دیئے ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہو یہ فارسی کی کتاب میں ایک سیغہ رہ گیا ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی عمر غائب و متقلم معروف بانونِ سقیلا عمر غائب و متقلم معروف بانونِ سقیلا وہی ابھی جو آپ نے مجھے گردان سنائی عمر کی پہلے سناؤ لی ازرب لی ازربا لی ازربو لی تزرب لی تزربا لی ازربنا لی ازرب لی نازرب اب اسی میں نونِ سقیلا ملا دو شابر دیکھئے کتاب پر بھئی لی افعلن لی افعلن لی افعلن لی افعلن لنا فعلن اور یہ لام دیکھو عمر والا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا ایک ہے لامِ تاقید ایک ہے لامِ عمر دونوں میں فرق کیا ہے کہ لامِ تاقید پر زبر ہے فتحہ ہے اور لامِ عمر پر زیر ہے تو اس سے آپ فرق کریں گے لی ازربنا یہ کونسا سیغہ ہے مزارے اور لی ازدری بننا یہ کونسا سیغہ ہے عمر کا ہے بھئی شاوش اور بانون خفیفہ بھئی نون خفیفہ کے ساتھ کہتے ہیں لی افعالن لی افعالن لتفعالن لی افعالن لنفعالن عمر مجہول بانون سقیلہ عمر مجہول کی گردان بھئی نون سقیلہ کے ساتھ لی افعالن لی افعالن لی افعالن تا آخر بھئی آخر تک تا آخر ہے مزارے مجہول مزارے مجہول کے آخر تک بات سمجھ میں آرہی ہے کس طرح مجہول کی گردان بھئی شابر بات نہیں سمجھ میں آئی بھئی مجھول کی گردان ہے حاضر اور غائب سب کو ملا دیا ہم نے تو الگ الگ پڑا ہے نا تو صاحبِ کتاب کیا کر رہے ہیں سارے کو ملا رہے ہیں اسی لئے کہ تو کہا تا آخرِ مزارِ مجھول کہاں تک پڑھ لو مزارِ مجھول تک گردان ہے عمر کی اور کیا کہہ رہے ہیں مزارے کے آخر تک پڑھ لو یعنی اس کی ترتیب کے مطابق آپ پڑھ لو پورے چودہ کے چودہ سیغے ہمارا طریقہ آسان ہے الگ الگ کر دیئے غائب الگ اور حاضر الگ آپ صرف حاضر کے سناؤ لِتُوزرَبَنَّا لِتُوزرَبَانِّ لِتُوزرَبُنَّا لِتُوزرَبِنَّا لِتُوزرَبَانِّ لِتُوزرَبْنَانِّ اور غائب کی گردان پڑھ لو لِيُوزرَبَنَّا لِيُوزرَبَانِّ لِيُوزرَبُنَّا لِتُوزرَبَنَّا لِتُوزرَبَانِّ لِيُوزرَبْنَانِّ لِيُوزرَبَنَّا لِيُوزرَبَنَّا کتاب میں آٹھ اور چھے کو ملا کر ایک ہی گردان بنا دی اسی لئے کہا آخر مزارے مجھول جوزئین کے جوزئین کے یہ نون بعد میں ہے یا پہلے ہے جوزئین کے علاوہ اس کے لامش مقصورست لامش کیا مانا لامش اس کا میں نے بتایا نہیں تھا فارسی میں میرے کے لیے میم آتا ہے تیرے کے لیے تا آتی ہے اور اس کے لیے شین آتا ہے یہ ضمیریں ہیں لامش اس کا لام کتابش اس کے کتاب کتابم کتابم میم آ رہا ہے کتابم میرے کتاب کتابت تیری کتاب جی تو کہتے ہیں آخر مزارے مجھول جوزئین کے لامش مقصورست علاوہ اس کے کہ اس کا لام مقصور ہے مزارے مزارے مجھول کی طرح کہتے ہیں پڑو بلکل وہی گردان ہے جو کس کی تھی عمر مجھول بانون سقیلا بعین ہی مزارے مجھول بانون سقیلا کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس کا لام کیا ہے مقصور اور اس کا لام کیا تھا مفتو وہ کیا تھا لَيُزْرَ بَنَّا اور یہ کیا ہوگا لِيَزْرِ بَنَّا وہ کیا تھا نہیں لِيُزْرَ بَنَّا وہ کیا تھا لَيُزْرَ بَنَّا لَيُزْرَ بَنَّا اور یہ کیا ہے لِيُزْرَ بَنَّا وہ تھا لَيُزْرَ بَنَّا لَيُزْرَ بَنَّا اور یہ ہے لِيُزْرَ بَنَّا فرق سمجھ میں آرہا ہے لَيُزْرَ بَنَّا اور یہ لِيُزْرَ بَنَّا سمجھ میں آیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مزارے مجھول تک پڑھو جزئین کے لامش مقصور علاوہ اس کے کہ اس کا لام مقصور ہے عمر کا لام مقصور اور مزارے کا لام مفتوح عمر مجھول بانون خفیفہ عمر مجھول بانون خفیفہ لیفعلن تا آخر آخر تاک وہی آٹھ سیغے آ جائیں گے مثل مزارے کس کی طرح تا آخر آخر تک مثل مزارے کس کی طرح مزارے کی طرح یعنی جیسے وہاں آٹھ سیغے آئے تھے نون خفیفہ کے یہاں بھی آٹھ سیغے آئیں گے لیکن فرق صرف کیا ہے کہ وہاں لام ہوگا مفتوح مزارے میں اور یہاں عمر کے اندر مجھول کے اندر لام مقصور ہوگا کیونکہ یہ لام عمر ہے آگے دیکھئے فصل دوم دوسری فصل دربیان اسمائے مشتقہ اسمائے مشتقہ کے بیان میں وہ اسم جو مشتق ہوتے ہیں میں نے بتلایا تھا اشتقاق کسے کہتے ہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکالنا ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا جیسے ضرب ان سے کیا بنایا ضربہ یہ اشتقاق ہوا ضرب ان سے ضربہ آپ نے نکالا اور بنایا اور اسی طرح ضربہ سے پھر کیا بنایا یزریبو یہ تو یہ ضربہ سے یزریبو کا اشتقاق ہوا ہے پھر یزریبو سے آپ نے کیا بنایا ازریب بنایا تو یہ کیا ہوا ہے یزریبو سے ازریبو کا اشتقاق ہوا ہے یہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ دوسرا کلیمہ بنانا اس کو کیا کہتے ہیں اشتقاق تو کہتے ہیں فصل دوم دوسری فصل دربیان اسمائے مشتقہ کس کے بیان میں اسمائے مشتقہ وہ اسم جو مشتق ہوتے ہیں شش اسم از فیل مشتق میں شواندر چھے اسم فیل سے مشتق ہوتے ہیں چھے اسم کس سے فیل سے مشتق ہوتے ہیں بھئی فیل بھی مشتق فیل ماضی فیل مزارے بھی مشتق لیکن فیل کی بات نہیں کر رہے اسم کی بات کر رہے ہیں فیل کی بات پیچھے گزر گئی اب اسم کی بات کر رہے ہیں کہ کتنے اسم مشتق ہوتے ہیں بتلا رہے ہیں کہ فیل سے چھے عیسیٰ مشتق ہوتے ہیں تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ یہ مصدر سے مشتق ہوتے ہیں کس سے اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں کس سے مشتق ہوتے ہیں فیل سے ہاں حقیقت میں ایسا ہی ہے بسرہ والوں کا مذہب یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے بھئی مصدر ہی سے اصل تو مشتق کسے ہیں مصدر سے لیکن درمیان میں فیل کا واسطہ آ گیا یا نہیں تو یہ بھی کہنا ٹھیک ہے یہ کس سے مشتق ہیں فیل سے لیکن اگر حقیقتاً اور اصلاً پوچھا جائے تو اصلاً سارے کس سے مشتق مصدر سے تو لیکن بعد میں آخر میں یہ سارے فیلیں مزارے سے بنتے ہیں جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں فیل اصل ہے مصدر بھی فیل سے مشتق ہوتا ہے ذربن بھی ذربہ سے بنا ہے تو یہ دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے آپ کو کتاب کے شروع میں بتایا تھا کہ میری یہ کتاب ایک مقدمہ چار باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہوگی توجہ ہے ایک مقدمہ چار باب اور ایک خاتمہ اور پھر مقدمہ بھی گزر گیا مقدمے میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا اسم فیل حرف سلاسی مجرد کسے کہتے ہیں سلاسی مزید کسے کہتے ہیں ربائی مجرد کسے کہتے ہیں ربائی مزید کسے کہتے ہیں اور اسی طرح ہفت اقسام بتلائی تھیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں لفیف، ناقص، مضاف وغیرہ کسے کہتے ہیں یہ کس میں تھا مقدمے میں پھر اس کے بعد کتنے باب انہوں نے کہے تھے چار باب پھر پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں مقدمہ گزر چکا اور پہلا باب اور پہلے باب میں انہوں نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر دو فصلیں آئیں گی دو فصلیں پہلا باب چل رہا ہے اس میں انہوں نے بتلایا کہ سیغوں کا بیان ہوگا کس کا بیان ہوگا؟ سیغوں کا بیان ہوگا اور پھر یہ دو فصلوں پر مشتمل ہے ایک فصل اس میں فیل کے سیغے بیان ہوئے ماضی، مزارے، عمر، سارے اور اب دوسری فصل آگئی پہلے باب کی جس میں وہ آپ اسمائے مشتقہ کا بیان کریں گے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ پہلے باب کی دوسری اور آخری فصل ہے بھئی تو کہتے ہیں فصل دوم در بیان اسمائے مشتقہ دوسری فصل ہے اسمائے مشتقہ کے بیان میں شش اسم از فیل مشتق میں شون چھ اسم جو ہیں وہ فیل سے مشتق ہوتے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں تفضیل صفت مشبہ اس میں آلہ اس میں ظرف یہ چھ ہیں نمبر ایک اس میں فاعل نمبر دو اس میں مفعول نمبر تین اس میں تفضیل نمبر چار صفت مشبہ نمبر پانچ اس میں آلہ اور نمبر چھ اس میں ظرف بھئی یہ چھ اسم فیل سے مشتق ہوتے ہیں یہ کس کا مصحب بیان ہو رہا ہے؟ بسرا والوں کا اور اصل کیا ہے؟ مصدر ہے مصدر سے کیا بنا؟ فیل اور پھر فیل سے فیل ماضی سے فیل مزارے اور پھر فیل مزارے سے یہ چھ اسم بنے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ فیل خود ہی اصل ہے مصدر بھی کس سے بنتا ہے؟ فیل سے تو ان کے نزدیک چھ اسم نہیں سات اسم مشتق ہوتے ہیں مصدر بھی اس میں آ جائے گا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اب ہر ایک کا بیان کرنے لگے ہیں کہ اس میں فائل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فائل بھئی اس میں فائل کہ دلالت کنت بر کنیندہ کار اس میں فائل کہ وہ دلالت کرتا ہے بر کنیندہ کار کام کرنے والے پر کار کام کام کنیندہ کار کام کرنے والا اس میں فائل کی دلالت کنت بر کنیندہ کار اس میں فائل کی دلالت کرتا ہے کام کرنے والے پر السلاسی مجرد مطلقا بروسن فائل آید سلاسی مجرد سے یہ مطلقا فائل ان کے وزن پر آتا ہے یعنی ہر جگہ ہر باب سے کس وزن پر؟ فائل دیکھو زاربہ سے زارب نصرہ سے ناصر اور فتحہ سے فاتح اور حسیبہ سے حاسب اور سمیعہ سے سامع بات سمجھ میں آگئے؟ تو سب سے یہ اس میں فائل جو ہے وہ فائل وزن پر آتا ہے اور باب کروما کروما کے اندر آپ نے پڑا تھا اس سے اس میں فائل نہیں آتا صفتِ مشبہ آتی ہے کریم فائل وزن پر اور صفتِ مشبہ کا آگے بیان آ رہا ہے تو معلوم ہوا سلاسی مجرد سے اس میں فائل ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے؟ فائل کے وزن پر آتا ہے بھئے اور یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں جو اس فیل کو سرانجام دینے والا ہے دیکھو زارب کیا مانا؟ مارنے والا زرب لگانے والا جو اس زرب کو کرنے والا ہے سامع کیا مانا؟ سننے والا جو سننے کا کام کرنے والا ہے اور اسی طرح فاتح کیا مانا؟ کھولنے والا دیکھو فتح یعنی کھولنے کا کام جو کرنے والا ہے ناصر کیا مانا؟ مدد کرنے والا یعنی جو نصرت والا کام کرنے والا ہے تو جو کام کرنے والا ہو وہ کیا ہے؟ تو کام کرنے والے پر جو اسم دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فائل اور یہ سلاسی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے؟ فائل وزن پر آتا ہے بحث اسم فائل اسم فائل کی بحث فائلن فائلان فائلین فائلون فائلین فائلین فائلتن 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 فائلاتن بھائی دیکھو یہ گردان انہوں نے ذرا مشکل انداز میں ذکر کر دی آپ نے بھی اسم فائل کی گردان یاد کی ہے جی سنایے بھائی جی زاربن سنا دیں زاربن زاربانی 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 زاربطن زاربطانی زاربطانی اور زاربطن چھے سیغے ہیں آسان مفرد تصنیہ اور جمع مذکر کے لئے اور پھر مفرد تصنیہ اور جمع مونس کے لئے چھے سیغے لیکن انہی میں زاربن زاربانی زاربانی یہ حالت رفعی میں علف نون کے ساتھ تسنیہ آتا ہے حالت نسبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ تو کیا کہیں گے زاربینی حالت رفعی میں زاربانی اور حالت نسبی جری میں زاربینی اسی طرح زاربون یہ وہ نون کے ساتھ آتا ہے حالت رفعی میں اور حالت نسبی جری میں یہ وہ کس سے بدلتا ہے یا سے اور ما قبل کسرہ ہوگا یا کے جیسے زاربین تو انہوں نے یہ بھی ساتھ ذکر کر دیا جو حالت رفعی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا اور حالت نسبی جری کو بھی ذکر کر دیا تو دو یہ سیغے بڑھ گئے تو دراصل تو وہ چھے ہی سیغے ہیں سورت سمجھ میں آگئی وہ حالت رفعی اور حالت جری کو الگ بیان کر دیا دیکھئے دوبارہ بھائی بحث اس میں فائل فائلون فائلانی فائلینی یہ اسی فائلانی کو کس حالت میں ذکر کر دیا حالت نسبی جری میں اور آگے فائلون اور پھر فائلین یہ فائلین کیا ہے یہ وہی فائلون حالت نسبی جری میں دونوں میں فرق سمجھ میں آرہا ہے وہ ہے فائلینی پیچھے جو تھا اور یہ ہے فائلین فائلینی میں کیا تھا وہاں بھی آخر میں یانون ہے لیکن یا کا ما قبل مفتو ہے اور فائلین میں بھی یا نون ہے لیکن یا کا ما قبل مقصور ہے اور آگے جمع فائلتن فائلتانی اور پھر اسی فائلتان کو حالت نسبی جری میں لے گئے فائلتینی اب یہی بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں تسنیہ بحالت رفع بعلف آید تسنیہ جو ہے حالت رفعی کے اندر علف کے ساتھ آتا ہے و بحالت نسب و جر بیا اور حالت نسب اور جر میں یا کے ساتھ کہ ما قبلش مفتوح بود کہ اس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اس یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے تسنیہ میں و نون تسنیہ مقصور باشد اور نون تسنیہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے مقصور ہوتا ہے یعنی فائلانی دیکھو نون کے نیچے زیر ہے فائلینی دیکھو یہاں بھی نون کے نیچے زیر اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے مسلمون دیکھو نون پر کیا ہے زبر اور مسلمین اب بھی کیا ہے نون پر زبر ہے تو کہتے ہیں کہ ما قبلش مفتوح بود اس یا کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے و نون تسنیہ مقصور باشد اور نون تسنیہ مقصور ہوتا ہے و جمع بحالت رفع بواو آید و جمع بحالت رفع بواو آید اور جمع جو ہے حالت رفع میں واؤ کے ساتھ آئے گی واؤ کے ساتھ آتی ہے و بحالت نصب و جربایا اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ کہ ما قبلش مقصور باشد کہ اس کا ما قبل مقصور ہوگا و نون جمع مفتوح بود اور نون جمع مفتوح ہوگا اس میں مفعول اب اس میں مفعول کی بات کرنے لگیں اس میں مفعول کہ دلالت کنت برزاتے کے فیل برو واقع شدہ باشد اس میں مفعول کہ وہ دلالت کرتا ہے برزاتے کے اس ذات پر کے فیل برو کے فیل اس پر برو فیل بر او تو یہ پھر ملا دیا مختصر اختصار کے دور پر برو پڑھ دیتے ہیں کہ فیل جو ہے برو واقع شدہ باشد کہ فیل اس پر واقع ہوتا ہے مضروب مضروب جس کی پٹائی کی گئی یعنی جس پر پٹائی واقع ہوئی جس پر پٹائی واقع ہوئی مشروب جس کو پیا گیا دیکھو اس پر پینے کا فیل واقع ہوا مسموع جس کو سنا گیا مفتوح جس کو کھولا گیا دیکھا جس پر فیل واقع ہوا بھئی تو کہتے ہیں مفعول کے دلالت کنت بر ذاتے کے فیل برو واقع شدہ باشد اس میں مفعول کے وہ دلالت کرتا ہے اس ذات پر کے فیل اس پر واقع ہوتا ہے السلاسی مجرد بروزن مفعول آیت اور سلاسی مجرد سے یہ مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے مفعول منصور جی بزارابہ سے کیا بنا مزروب نصرہ سے کیا بنا منصور فتحہ سے مفتوح حسیبہ سے محصوب اور سمیعہ سے مسموع اور باب کرمہ سے تو یہ آتا ہی نہیں کیونکہ وہ لازمی ہے متعددی نہیں وہاں سے مجھول کے سیغے وغیرہ نہیں آتا تو سلاسی مجرد سے بروزن مفعول آیت مفعول کے وزن پر آتا ہے بحث اس میں مفعول بھئی مفعول پھر اسی طرح بھئی حالت رفعی کو بھی ذکر کریں گے اور حالت نصبی اور جہری کو بھی آپ نے اسی طریقے پر یاد کرنا ہے اپنے طریقے کے مطابق بھئی سمجھ میں آیا بھئی گردانیں ہر کتاب والے کا اپنا انداز ہوتا ہے آپ نے جس طریقے سے یاد کیا ہو اسی پر چلتے رہیں بس باتوں کو سمجھتے جائیں اگر بار بار گردانیں بدلیں گے تو پھر تو کوئی بھی گردان آپ کو یاد نہیں رہے گی تو کہتے ہیں مفعول مفعولان مفعولین مفعولون مفعولین مفعولت مفعولتان مفعولتان مفعولات اس میں تفضیل جی آگے اس میں تفضیل کا بیان آ رہا ہے اس سے پہلے یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا بھئی آپ نح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر صرف بھی پڑھ رہے ہیں نح کے اندر بھی فائل اور مفعول کا ذکر آتا ہے یہاں پر بھی اس میں فائل اور اس میں مفعول کا ذکر آتا ہے طلوع بچارے پریشان ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فائل کیا ہے اور اس میں فائل کیا یاد رکھو ایک ہے فائل ایک ہے اس میں فائل اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں فائل اور چیز اس میں فائل اور چیز مفعول اور چیز اس میں مفعول اور چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے سب سے پہلے فائل سمجھ لو یاد رکھو فائل وہ ہے جسے فیل رفع دے فیل یا صفت کا صغہ رفع دے نحو کی بات آگئی چلیے تفصیل بیان کر دیتا ہوں خوب اچھی طرح اس کو سمجھ لیں یاد رکھو فیل دو قسم پر ہے ایک فیل معروف ہے اور ایک فیل مجھول زاربہ زیدن کیا پتا چلا کہ زید نے پٹائی کی ہے یا زید کی پٹائی کی گئی ہے زید نے پٹائی کی گئی ہے تو زید ہوا پٹائی کرنے والا تو دیکھو فیل معروف کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے جو اس فیل کو کرنے والا ہے تو زاربہ زیدن کا کیا معنی زید نے پٹائی کی ہے زمانہِ ماضی میں جبکہ فیلِ مجھول جو ہے زوریبہ عامرون آپ مجھے بتائیے عامر نے پٹائی کی ہے یا اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے اس پر پٹائی واقع ہوئی ہے تو یہ جو فیلِ مجھول ہوتا ہے اس کا اسناد مفعول کی طرف ہوتا ہے کس کی طرف سمجھ میں بات آرہی ہے فیلِ معروف کا اسناد کس کی طرف ہوگا فاعل یعنی اس کام کو کرنے والے کی طرف اور فیلِ مجھول کا اسناد مفعول کی طرف یعنی جس پر وہ کام واقع ہوا ہے یعنی مفعول لیکن اسی مفعول کو پھر نائب الفاعل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نائب الفاعل کہتے ہیں اور مفعول زاربہ زیدون عامرن آپ نے نح میں پڑا ہوگا زاربہ فیل زیدون فاعل اور عامرن مفعول تو زیدون دیکھا فائل مرفوع ہوتا ہے اس پر رفع پڑا اور مفعول عامرن وہ کیا ہے منصوب ہے تو ہمیشہ یاد رکھو فائل کیا ہوتا ہے توجہ ہے فائل کیا ہوتا ہے مرفوع اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب منصوب تو سفیلِ معروف کا جو اسناد ہے ہمیشہ فائل کی طرف یعنی اس فیل کو کرنے والے کی طرف ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ اس کو رفع دیتا ہے کیا کرتا ہے زاربہ زیدون زاربہ فیل زیدون مرفوع فاعل اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدون مرفوع کیوں ہے اس پر نصب پڑو آپ کہیں گے بھئی یہ فائل ہے یہ کیا ہے فائل اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے ہم نے پڑا ہے منصوب نہیں آسکتا بس سمجھ میں آگئی لہٰذا آپ کو پتا نہیں ایک لفظ عبارت میں آرہا ہے کوئی آپ کو بتا دیتا ہے یہ کہیں ہاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ فائل ہے تو بس جب آجائے کہ یہ فائل ہے آنکھیں بند کر کے اب اس پر رفع پڑ دو جب فائل ہے تو فائل تو ہوتا ہی کیا ہے مرفوع لہٰذا اس پر رفع پڑنا ہے بس سمجھ میں آرہی ہے تو فیل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف فائل کی طرف اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے پھر اسی فیل مرفوع سے کبھی کبھار فیل مجہول بنا لیتے ہیں زاربہ کو بدل کر زوریبہ بنا دیا پٹائی کی گئی اور فائل کو حضف کر لیتے ہیں زیدن کو کیا کر دیا زاربہ زیدن تھا زاربہ کو کیا بنا دیا زوریبہ اور زیدن کو کیا کر دیا حضف اور آگے جو عامران مفعول تھا فائل کو تو ہٹا دیا فائل کی جگہ پر مفعول آ گیا کس کی جگہ پر فائل کی جگہ پر مفعول آ گیا اور پہلے زاربہ کا اسناد کس کی طرف تھا فائل یعنی زیدن کی طرف اب زوریبہ کا اسناد چاہیے زیدن تو چلا گیا تو اب اس کا اسناد کس کی طرف ہو گیا مفعول کی طرف اور اس نے کس کی جگہ پکڑی ہے فائل کی لہٰذا اس کو نائب الفائل کہتے ہیں فائل کا نائب ہے اس کی جگہ پر آیا ہے اور نیز جیسے فائل مرفوع تھا آپ اس نائب الفائل پر بھی کیا پڑیں گے رفع پڑیں گے کیا پڑیں گے لیکن دراصل یہ مفعول ہی ہے اس پر فائل واقع ہوا ہے اس نے یہ زرب والا فائل کیا نہیں تو اب یاد رکھو فائل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف فائل کی طرف فائل مجھول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف مفعول کی طرف اور فائل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفائل بھی مرفوع اگر آپ کو کہیں سے کوئی پتہ لگ جائے یا کوئی ساتھی بتا دے یا کتاب کے حاشیوں میں آ جائے کہ یہ فائل ہے تو سمجھ جاؤ اس پر کیا پڑنا ہے رفع یا کہیں آ جائے کہ یہ نائب الفائل ہے آپ سمجھ جائیں اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے کیونکہ فائل بھی مرفوع ہوتا ہے اور نائب الفائل بھی مرفوع ہوتا ہے تو لہٰذا اب آپ نے کہا زاربا زیدن زاربا فید زیدن مرفوع لفظان فائل آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدن پر رفع کیوں پڑا آپ کیا کہیں گے فائل ہے اور آپ سے کوئی پوچھے اس کو رفع کس نے دیا آپ کہیں گے فیل زاربانے کس نے زارب اسی طرح زوریبا عمرون آپ سے کوئی پوچھے یہ عمرون پر رفع کیوں پڑا آپ کیا کہیں گے کہ یہ نائب فائل ہے اچھا اس کو رفع کس نے دیا آپ کیا کہیں گے زوریبا فیل نے رفع دیا یاد رکھو فعل معروف جب بھی آئے گا ہمیشہ فاعل کا تقاضہ کرے گا کس کا مجھے بتاؤ ضرب بغیر ضارب کے ہو سکتی ہے کوئی پٹائی کرنے والا نہ اور خود بخود ضرب شروع ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا تو ضرب کے لیے ہمیشہ ضارب یعنی فاعل ضرور چاہیے اور مجھے بتائیے پٹائی ہونے کے لیے کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے لہذا ضربہ کے لیے ہمیشہ کوئی نا کوئی کوئی مضروب یعنی نا فائل چاہیے بس سمجھ میں آ رہی ہے تو فعل معروف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس کے بغیر وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا اور فعل مجھول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے نا فائل فائل اس کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی کہ فائل نہیں ہوتا کیونکہ ضرب تو بغیر ضارب کے ہو ہی نہیں سکتی لیکن وہ ضارب یہاں ذکر ہی نہیں ہوتا فعل مجھول میں ضارب ذکر ہی نہیں ہوتا صرف مضروب ذکر ہوتا ہے اور مضروب کے بغیر ضرب ہو سکتی ہے مضروب نہیں تو ضارب بھی نہیں کیونکہ ضارب وہی ہوگا جس کے لئے کوئی کیا ہو مضروب بھی ہو کسی کو ضرب تو لگائے ضرب لگائے گا تو یہ ضارب بنے گا اور وہ کیا بنے گا مضروب بنے گا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو فعل معروف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل معروف آئے اور آگے اس کا فاعل نہ آئے اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فعل مجھول آئے اور آگے اس کا نائی فاعل نہ آئے فعل معروف جب بھی آئے گا آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے فعل کو فعل مجھول جب بھی آئے گا آپ نے کس کو تلاش کرنا ہے نائی فاعل کو اور فاعل بھی مرفو اور نائی فاعل بھی مرفو پھر یہ بھی یاد رکھو ایک ہوتا ہے اسم ظاہر ایک ہے اسم زمیر زمیریں آپ جانتے ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ وغیرہ اسی طرح فیل میں آپ نے پڑھی تھی زاربہ کے اندر ہوا زاربہ کے اندر علی زاربو میں واو زاربت میں ہیا زاربتہ میں علی زاربنا میں نون تو یہ فیل کے اندر ضمیریں ہیں بھئی تو یہ ہے ضمیر بھئی اسم زمیر اور ایک ہے اسم ظاہر یاد رکھو یہ اسم ظاہر اچھی طرح سمجھ لو یہ کتابوں میں جگہ جگہ ذکر آئے گا یہ اسم ظاہر یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے کس کے جو بھی لفظ اسم ہو وہ یا ضمیر ہوگا یا اسم ظاہر اگر ضمیر نہیں تو اسم ظاہر ہے مجھے بتاؤ کتاب اسم ہے یا فیل اسم ہے اور یہ ضمیر ہے ضمیر نہیں جب ضمیر نہیں تو یہ کیا ہے اسم ظاہر ہے قلم کیا ہے اسم ظاہر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے دی تو اس طرح آپ دیکھتے جائیں دنیا کی ساری چیزیں وہ ساری اسم ظاہر کے اندر آ جائیں گی سوائے چند ضمیروں کے تو باقی سب چیزیں کس میں اسم ظاہر جو بھی اسم ہو اور ضمیر نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے اسم ظاہر اب مجھے بتاؤ زید ضمیر ہے نہیں تو کیا ہے اسم ظاہر ہے عامر اسم ظاہر ہے تو یاد رکھو یہ جو فیل ہے اس کیلئے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے اگر فیل معروف ہے تو فائل چاہیے اگر فیل مجھول ہے تو نائی فائل چاہیے اور یہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے کیا اور اسم ظاہر لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آگئی فائل تو اسم ظاہر فائل نہیں آسکتا فائل ایک ہی ہوتا ہے فائل اور نائی فائل ایک ہی ہوگا دو یا تین نہیں تو اگر ضمیر آگئی اور وہ فائل ہے تو اس میں ظاہر فائل نہیں بن سکتا اور اگر اس میں ظاہر فائل بن رہا ہے تو پھر کوئی ضمیر فائل نہیں بن سکتی لہٰذا آپ نے ترکیب کی آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا آپ کا ساتھی فوراں بولا بھئی ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہم نے ماضی کی گردانوں میں پڑا تھا کہ ضربہ کے اندر کونسی ضمیر ہوتی ہے ہوا ضمیر فائل کی ضمیر وہ آپ نے نکالی نہیں بیانی نہیں کی ترکیب آپ کی غلط ہے آپ کہیں نہیں ضربہ کے لئے ایک فائل چاہیے اور وہ آگے کون آگیا زید اس میں ظاہر آگیا زید جب اس میں ظاہر فائل آگیا اب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور اگر آپ ضمیر نکالوگے اور اس کو فائل بناوگے تو پھر زید کو کیا کروگے زید تو پھر فائل نہیں بن سکتا لہذا جب اس میں ظاہر فائل آ گیا اب ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں تو فیل معروف کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل فیل مجھول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل اور فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں اور یہ ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ مرفو ہوگا تو لہٰذا جب اس میں ظاہر فائل آ جائے تو ضمیر نہیں آ سکتی اور ضمیر جب فائل آ جائے تو اس میں ظاہر فائل نہیں آ اسی طرح فیل مجھول میں بھی ہے زوریبہ آمرون اگر یہ آمرون نائیب الفائل ہے تو زوریبہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور اگر آمرون آگے نہ ہوتا تو پھر زوریبہ کے اندر ہمیں ضمیر نکالنا پڑتی نائی فائل کی کیونکہ فیل مجھول کے لیے نائی فائل ہر حال میں ہمیں چاہیے اگر آگے اس میں ظاہر آ جائے تو ٹھیک نہیں تو اسی میں کیا نکالنا پڑے گی زمیر کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل معروف آئے اور فائل نہ آئے فیل مجھول آئے اور نائی فائل نہ آئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی زربہ زیدون حامران ترکیب کیا ہوگی پھر سنو زربہ زیدون حامران کیا ترکیب ہوگی زربہ فیل زیدون مرفو فائل عامران منصوب مفعول بھی فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا روانی سے کیسے پڑھیں گے زربہ زیدون عامران زید نے عمر کی پٹائی کی دیکھا پٹائی کرنے والا کون زید اور وہ کیا ہے فائل اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو اور عامران یہ کیا ہے منصوب یہ مفعول ہے کیونکہ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ ہیں فائل اور مفعول فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل رفع دے اور مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے پھر دوہرہ فائل کسے کہتے ہیں فیل رفع دے جس کو فیل رفع دے اور مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے اور ایک ہوتا ہے اس میں فائل اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول تو فائل اور ہے اس میں فائل اور ہے آج آپ کو پتا چل گیا فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل رفع دے چاہے وہ زید ہے عمر ہے بکر ہے یا ہوا ہے ہما ہے ہم ہے جو بھی ہے اور اس میں فائل وہ مخصوص سیغے کا نام ہے جو گردانوں میں آپ نے پڑا ہے فاتحن مانعن مکرمن مستخرجن یہ کیا ہے اس میں فائل یہ مخصوص سیغے کا نام ہے اور ایک کیا ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جس کو فیل نصب دے اور اس میں مفعول وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مظروبن مفتوحن منصورن مکرمن مستخرجن مقاتلن سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب فرق سمجھ میں آ گیا تو فائل جس کو فیل رفع دے اور صرف فیل نہیں رفع دیتا صفت کے سیغے بھی ان کے لئے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے زارب زارب کے اندر بھی ہوا زمیر ہے اور مضروب مضروب کے اندر بھی ہوا زمیر ہے زارب کے اندر ہوا زمیر فائل ہے اور مضروب کے اندر ہوا زمیر نائی فائل ہے کیا ہے؟ نائی فائل ہے تو زارب ہوا کو رفع دے رہا ہے اور مضروب بھی ہوا زارب بھر زارب کوئی ہو گیا نہیں کوئی زرب لگانے والا ہو گیا نہیں تو وہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے یا اگر آگے زید آ گیا زاربن زیدن تو زید کو رفع کس نے دیا زاربنے کیونکہ اس کے لئے بھی فائل چاہیے وہی سارے قوانین تو اس میں فائل کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل فائل معروف کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اور یہ فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی اسی طرح اس میں فائل میں بھی ہے اس کا فائل بھی یہ خود کیا ہے اس میں فائل اور اس کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے اس کو سرانجام دینے والا اس کو کرنے والا کوئی چاہیے پھر ہی فائل بنے ہوگا اور تو اس کے لئے بھی فائل چاہیے اور یہ اس کو کیا کرے گا رفع دے گا اور جیسے فیل کیلئے فائل ضمیر بھی آ سکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر آ گیا تو پھر اس زارب کے اندر ضمیر نہیں اور اگر آگے اس میں ظاہر نہ آیا تو پھر زارب کے اندر کیا کرنا پڑے گی ضمیر نکالنا پڑے گی لیکن آئے گا ایک ہی اور اسی طرح فیل مجھول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل اور وہ کیا ہوتا ہے مرفو اور وہ اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتی ہے لیکن آئے گا ایک ہی اسی طرح فیل مجھول سے جو اس میں مفعول بنا اس میں مفعول کیلئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے نائی فائل چاہیے اور وہ نائی فائل ہمیشہ کیا ہوگا مرفو اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر اس میں ظاہر آیا تو مضروب کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور اگر اس میں ظاہر نہ آیا تو اس کے اندر کیا نکالنا پڑے گی ضمیر لہٰذا ترکیب یاد رکھو ہمارے ہاں طلابہ کو ترکیب کرواتے ہیں زیدن قائم یا زیدن زاربن کیا ترکیب کرواتے ہیں زیدن مبتدہ مرفو مبتدہ اور قائم مرفو اس کی خبر بھئی ترکیب پوری نہیں کروائی ترکیب پوری ہونی چاہیے زیدن مبتدہ مرفو قائم سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا طریقہ سمجھ میں آیا فیل کے اندر تو ہمارے ہاں فاعل لائی فاعل وغیرہ ضرور نکالتے ہیں لیکن صفت کے سیغوں میں نہیں نکالتے آج آپ کو پتا چل گیا کہ صفت کے جو سیغے ہیں یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے سیغے کون کون سے ہیں اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور نا اس میں آلہ میں نہیں اس میں ظرف میں نہیں ان میں نہیں فاعل اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے جو سیغے ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے اور عموماً سب کے لئے فائل چاہیے عموماً ہاں اسم مفعول کے لئے نائب الفائل چاہیے باقیوں کے لئے فائل اور اس کے لئے اب آپ کو فرق سمجھ میں آگیا فائل اور اسم فائل میں فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے صفت کا صیغہ بھی رفع دیتا ہے یا نہیں ہاں اب پوری بات ہوئی فائل فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے اور اسم فائل کسے کہتے ہیں وہ مقصود سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا اور ایک ہے مفہول اور ایک ہے اسم مفہول مفہول کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے مفہول مفہول کی نائی فائل کی بات نہیں کر رہا زاربہ زیدون عمران یہ عمران کیا ہے منصوب تو یہ ایک ہے مفہول ایک ہے اسم مفہول مفہول کسے کہتے ہیں جس کو فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے یہ صفت کے سیغے بالکل اپنے فیل کی طرح عمل کرتے ہیں ان کا فیل اگر فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو نصب دیتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کریں گے فائل کو رفع دیں گے اور مفہول کو نصب تو لہٰذا ایک ہے مفہول اور ایک ہے اسم مفہول مفہول کسے کہتے ہیں جسے فیل یا صفت کا سیغہ نصب دے اور ایک ہے اسم مفہول وہ کسے کہتے ہیں وہ مخصوص سیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا مفتوحن منصورن مکرمن وغیرہ بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو انہوں نے سلاسی مجرد سے تو اس میں فائل اور اس میں مفہول بتا دیئے لیکن سلاسی مزیدفی وغیرہ سے نہیں بتائے آپ جانتے ہیں آپ سب پڑھ چکے ہیں سلاسی مزیدفی وغیرہ سے کیسے بناتے ہیں فیل مزارے کے شروع سے علامت مزارے گرا دیتے ہیں اور میم مضموم لے آتے ہیں مثلا یفتعلو اس میں فائل کیا بنے گا یکتاسیبو کیا بنے گا مکتاسیبون تو دیکھا علامت مزارے یا شروع سے گرا دی اور اس کی جگہ میم مضموم لے آئے اور آخر سے ماقبل والے حرف پر اگر کسرا ہے تو ٹھیک اگر کسرا نہیں ہے تو کسرا لے آؤ بات سمجھ میں آرہی ہے آخر والے حرف سے ماقبل پر یہاں کیا ہے یکتاسیبو دیکھا سین پر پہلے ہی زیر ہے لہٰذا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں شروع میں کیا لے آؤ ممی مضموم اور آخر میں تنمین لے آؤ اور اس میں مفعول بنانا ہے تو فعل مجھول لے آؤ یکتاسابو اس کے شروع سے یا ہٹاؤ اور کیا لے آؤ میم مضموم لے آؤ اور آخر میں تنمین لے آؤ سین پر زبر لاتے لیکن وہاں تو پہلی زبر ہوتی ہے کیونکہ فعل مجھول ہے نا تو کیا بن گیا ممی مضموم تمام گردانوں میں اسی طرح ہے کہ علامت مزارے گراتے ہیں اور شروع میں میم مضموم لے آتے ہیں اور آخر سے ماقبل اگر کسرہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو کسرہ لے آتے ہیں اور آخری حرف پر تنمین لے آتے ہیں اور اس میں مفعول کس طرح بناتے ہیں سلاسی مزید فی وغیرہ میں اسی طرح فعل مجھول لے آؤ مزارے اور کیا کرو شروع میں میم مضموم لے آؤ اور آخر میں تنمین لے آؤ جیسے یکتاسابو سے مکتاسابون بھئی اچھے لیے بس کریں بھئی اب اردو والی کتاب سے بھی جلدی جلدی دیکھ لیں دیکھئے بھئی اردو والی کتاب میں عمر حاضر فعل مزارے سے بناتے ہیں عبارت مل گئی؟ عمر حاضر فعل مزارے سے بناتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ علامت مزارے کو حضف کر دیں پھر اگر علامت مزارے کا ماباد متحرک ہو تو آخر کو ساکن کر دیں جیسے تاعیدو سے عد تاعیدو یہ تا ہے بھئی ان غلط کتابت کی غلطی ہے قاف لکھا ہوا ہے تا ہونے تاعیدو سے عد اور اگر ساکن ہو تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لے آئیں بشرتے کے عین کلمہ مضموم ہو جیسے تنصور سے انصور اور اگر عین کلمہ مقصور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مقصور لے آئیں جیسے تذریبو سے اذریب اور تفتحو سے افتح اور آخر میں وقف کر دیں عمر میں نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے اور نون جمع بحالی ہی باقی رہتا ہے بحالی ہی یعنی اپنے حال پر اور نون جمع اپنے حال پر باقی رہتا ہے نیس حرف علت بھی آخر سے حضف ہو جاتا ہے جیسے تدعو سے خدعو ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا عمر حاضر معروف افعل افعلا افعلو افعلی افعلنا عمر غائب و متقلم معروف دیکھا ساری گردانیں ملا دیں غائب کی بھی اور حاضر کی بھی عمر حاضر معروف بانون سقیلا افعلن افعلان افعلن 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 افعلنان بانون خفیفہ افعلن 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 بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی انہوں نے ہر طرح کے اوپر حرکتیں دیں ہوئی ہیں ہر باب سے آپ یہ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں عمر غائب و متقلم معروف بانون سقیلا بانون خفیفہ امر مجھول بانون سقیلا آخر تک یہ مزارے مجھول کی طرح ہے مگر یہ کہ اس کا لام مکسور ہے عمر مجھول بانون خفیفہ لیفعلن آخر تک مزارے مجھول کی طرح فصل دوم دربیان اسمائے مشتقہ فعل سے چھے اسم مشتق ہوتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول اسم تفصیل صفت مشبہ اسم آلہ اسم ظرف نمبر ایک اسم فاعل یہ کام کرنے والے پر دلالت کرتا ہے سلاسی مجرد سے مطلقا فاعلن کے وزن پر آتا ہے بحث اسم فاعل فاعلن فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلتن فاعلتان فاعلتین فاعلاتن تسنیہ حالت رفعی میں علف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نسبی و جری میں یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ اور نون تسنیہ مقصور ہوتا ہے اور جمع حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ آتی ہے اور حالت نسبی و جری میں یائے ما قبل مقصور کے ساتھ اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے نمبر دو اسم مفعول ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو یہ سلاسی مجرد سے مفعولن کے وزن پر آتا ہے بحث اس میں مفعول مفعولن مفعولانی مفعولینی مفعولون مفعولین مفعولتن مفعولتانی مفعولتینی مفعولاتن بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں اچھی طرح چلیے اور یہ آپ نون خفیفہ سقیلہ یہ آپ نے روز دہرانی ہیں بھئی گردانے سمجھ میں آیا روز دہرائیں بھئی سلاسی مجرد سے دہرائیں سلاسی مزید فی سے دہراتے جائیں روز دہراتے جائیں اور بھی آگے جو جو چیزیں یاد کریں گے آپ ان کو دہراتے جائیں بھئی چلیے بس محمد ہے محمد محمد موسیقی